نہیں اماف کی جئے گا یہ شیعوں کی رات ہے ان کے بارویں امام کی پیدائش ہے محرم الحرام میں کیا کیا شریعت کے خلاف کراتا ہے میں یہاں پر صرف رجب کی بات کرنے بیٹھاؤں تو اس پر صرف اقتصار سے کہوں گا یہ مشہور کیا گیا پہلے ایک کہانی ہر چیز میں آپ کو پہلے ایک کہانی ملے گی ہر چیز میں اور کہانی ایسی بنائی جائے گی عام مسلمانوں میں اس طرح مشہور کیا جائے گا کہ لوگ اس کو لائل میک وجہ سے مان لیں گے جعفر صادق کے بارے میں یہ کہانی بنائی گئی کہ جعفر صادق جو ہیں ان کے جو چھٹے امام ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے راستے سے واقعہ لمبا ہے میں اقتصار سے بیان کروں گا ایک لکڑ ہارا تھا جو مدینہ میں رہتا تھا دیکھئے دین ہے ایک لڑکہ ہاں مدینہ میں رہتا تھا گربت سے بڑا پریشان تھا ایک روز اپنی اہلیہ سے کہا کہیں جا کر باہر مزدوری وغیرہ کرتا ہوں کہا تاکہ کچھ حالات تبدیل ہو وہ نکلا اپنے شہر سے مدینہ سے کسی اور جگہ جا کر کام کرنے لگا اب اہلیہ کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں تھا لکڑ ہارا تھا اس کا شوہر وہ بھی چلا گیا فاکے کی نوبت آئی وہ ایک وزیر کے یہاں کام کرنے لگی ایک روز وہ اس کی ڈیوڑی پر کھلی بھی تھی جاپر سادیک اس طرف سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے گزرتے ہوئے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے روز اگر کوئی میرے نام کا کونڈا بھرے میری نیاز کرے میرے نام کا کونڈا بھرے تو وہ جو بھی مراد مانگے میں اس کی پوری کروں گا ورنہ وہ میرا دامن قیامت کے روز پکڑے جب اس نے یہ جملہ سنا جاپر سادیک کی زبان سے تو اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا اور کونڈا بھرا اب جب انہوں نے کونڈا بھرا تو ایسے ہی رہتا ہے واقعے میں پورا واقعہ آپ پڑھتے جائیے شرمہارتی نہیں ان کوئی واقعہ بناتے ہوئے ایسا لگتا ہے کوئی افثانوی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کوئی مذہبی معاملہ نہیں جب اس نے کونڈے کا ارادہ کیا تو آپ یہ دیکھئے ہیں جیسے ہی کونڈے کا ارادہ کیا تو کیا شروع ہوتا ہے ادھر اس نے کونڈے کا ارادہ کیا رات میں کونڈا بھرا ادھر لکڑ ہارا لکڑیاں توڑنے کے لئے جنگل گیا وہاں بھی کچھ کام نہیں ملے تو وہاں بھی لکڑیاں توڑنے لگا اب لکڑیاں توڑا راتہ درخت و پھر چال کر کہ اچانک اس کی کلالی گری زمین پر اور آواز آئی اب زمین پر جب کلالی گری تو دھپ کی آواز آنا چاہیے لیکن دھن کی آواز آئی وہ چونک گیا آواز اتنی تبدیل کیسے جب وہ نیچے اترا کیونکہ کسی لوہے سے ٹکرانے کی آواز تھی تحقیق کا مزاج ہوتا ہے آدمی کا تشویش جستجو ہوتی ہے نئی چیز کی اس نے جب کھوزا تو وہاں پر ایک خزانہ تھا اب وہ اس نے نکالا بڑا خزانہ دفینہ نکل گیا وہ اس کو لے کر مدینہ آیا مدینہ آیا اب اسی وزیر کے محل کے مقابل ایک محل تعمیر کیا اس نے یہ دیکھئے کونڈا بھرنے کی وزیلت بنائی گئی اور افسوس ناک بات یہ ہے تحقیق کا مزاج رکھنے والی وحیو کو ماننے والی قوم نے اس کہانی کو مان لیا اس کے جھوٹ کو اتنا بہا جھوٹ ہے کیونکہ کذاب رافزی کا بنائیا ہوا ہے جن کی آدین کے نام حصہ جھوٹ ہے میں بتاؤں گا تاریخی احوانوں سے انشاءاللہ ہوں لزیز یہ بات بھی اب اس کے بعد ایک روز کیا ہوا کہ وزیر کی بیوی محل کی چھت پر چڑی جب اس نے دیکھا تو بالکل اپنے محل کے مقابل کالی شان محل کھڑا ہوا ہے تو اس نے کنیزوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو بتایا کنیزوں نے کہ یہ اپنے ہاں جو لکڑھاری کی بیوی کام کرتی تھی اس کا محل ہے کہا اس کا محل اس نے دورت کیسے آگئی پورا واقعہ اس نے بیان کیا واقعہ سننے کے بعد وہ کہتی ہے ایسا کہیں ہوتا ہے کیا دورت تھی کی بات ہے جب اس نے یہ کہا آپ دیکھئے کنڈے کا انکار تو الٹا معاملہ سور ہو ہمارے ہاں کہتے ہیں الٹی گنتی تو تباہی شروع ہو تاکہ کنڈا سب بھرے تو جب اس نے انکار کیا تو وہ یہ کہ وزیر جو ہے بادشاہ کے دو وزیر تھے ایک چھوٹا ایک بڑا وزیر دیکھئے دین اور عقیدے کے نام پر ہے ہم کو اس وقت کے زیہ کا افسوس بھی ہے لیکن ہمارے نہ جاننے والے بھانیوں کے لئے میں یہ بیان کر رہا ہوں تو دو وزیر تھے چھوٹا وزیر بڑا جلتا تھا اس وزیر سے بڑے وزیر سے تو اس نے کیا کیا بادشاہ کا لڑکا شکار پر گیا ہوا تھا واپس نہیں آیا تو بڑے وزیر نے کان بھرا بادشاہ کا کہ بادشاہ سلامت آپ کا جو بچہ گیا ہے یہ وزیر جو ہے یہ وہ اس میں کچھ شریک ہے پہلے ہی کان بھر رہا تھا تو جب کان بھر رہا تھا اس روز جب اس نے وزیر کی شکایت کی تو بادشاہ کے دماغ میں آئے اور وزیر کو کہا کہ نکل یہاں سے شہر چھوڑ دی صبح ہوئی وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے حکمت دیا شہر بدر کرنے کا اس لئے نکل چلو دو دینار پاس میں تھے کھانے کے لئے ایک تربوز خریج لیا اب یہ تربوز لے کر یہ دونوں چلے جا رہے ہیں میاں بیوی کل محل میں تھے آج جنگل میں چل رہے ہیں ادھر اس وزیر نے بادشاہ کا لڑکا شکار پر گیا تو واپس نہیں آیا کہا ہو سکتا ہے اسی نے قتل کر آیا اور بڑے وزیر نے شیپانیوں کو حکم دیا پکڑ کر لے کر آؤ اب جب ان کو پکڑنے کے لئے گئے تو ایک پوٹلی میں تربوز تھا وہ لے کر کے دونوں میاں بیوی پہنچے بادشاہ کی جناب میں حاضر کیا گیا کہا پوٹلی کھولو جب پوٹلی کھولی گئی تو اس میں تربوزے کی بجائے سر نکلا ایسا ہوتا نہیں ہے کہانیوں میں ہوتا ہے بدعقیدہ لوگوں کے حال یہ تب ہوتا ہے اب تو یقین ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہے کہا اس کو قید کر دو اب کل اس کا پورا معاملہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ پورا کیا جائے گا اب یہ ہوا ادھر کہ جب یہ دونوں قید خانے میں گئے تو وزیر کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا ہے کل بڑی پرسکول عیش و عصرت اور بلکل فراوانی والی زندگی تھی آج آزمائش کی انتہا کہ وزارت گئی شہر سے نکالے گئے اب جیل قتل کا الزام جو میں نے کیا ہی نہیں یہ کیوں بلکل اچانک حالات نے پلٹا کھایا ادھر کیا تو کلالی گری اور محل بن گیا اچھا محل پر بھی ایک بات گیاد آئے گی اس کے گھر کے سامنے محل بنا اور اس کو خبر نہیں ہمارے جھوپڑا بنانے کے لئے آج میں بللی گالتا ہے تو پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے مگر کتھ کہانی بنانا ہے تو اس میں سب چلتا ہے خیر تو وزیر کی بیوی نے کہا شل میں گلتی میری ہے میں نے کونڈوں کا انکار کیا تھا تو کہا ایسا ٹھیک ہے اب ہم کونڈا بھریں گے معافی تلافی مانگ لی اب ادھر یہ ہوا کی وزیر کا باچھا باچھا کا لڑکا واپس آگیا اب سر تو اس کی پوٹلی میں تھا اس کے کاندے پر تو اس کو حیرت ہوئی کی ہے کاندے پر سر لے کر کیسے آگیا ایک سر تو اس کا پوٹلی میں تھا اس کی پوٹلی ساتھ بلائیا گیا کہاں کونڈٹی کھول جب کھولے تو تربوز آ باچھا بھی پریشان یہ کیا معاملہ ہے کبھی تربوز کبھی سر تو وزیر نے پورا معاملہ بتایا اصل میں میری اہلیہ نے کونڈے کا اندکار کیا تو باچھا نے اعلان کیا پوری ریایہ اب کونڈہ پھرے پوری ریایہ یہاں سے یہ چل پڑا یہ کہانی بنائی جاتی ہے بہت اقتصار تھا صرف اس کہانی کے بارے میں ہم بتا دیئے سب سے پہلی چیز جاپر صادق جو ہیں ان کی پیدائش اسی ہجری میں ہوئی اور ایک سو آلکتالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اسی ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور ایک سو آلکتالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اسی یہ بیس اور آلکتالیس میں اس کو ملالی جئے آلکتالیس سال کی ان کی کچھ کل عمر تھی آلکتالیس سال آلکتالیس سال کی عمر میں انہوں نے چوپن سال بنو امجیہ کے دور خلافت میں گزارے کتنے چوپن سال اور بقیہ کے جو چالت سال تھے اٹھارہ سال انہوں نے بنو عباس کے اس میں سولہ سال ماف کیجئے گا بنو عباس کے دور خلافت میں گزارے ان کی زندگی کل آلکتالیس سال بالکل اچانک مجھ کو کہا گیا ہے مسیاد داشتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ باتیں مگر یہی ہے حقیقت آلکتالیس سال کی عمر تھی چوپن سال انہوں نے بنو امجیہ کے دور خلافت میں گزارے اور سولہ سال بنو عباس کے دور خلافت میں ٹوٹل ان کے چودہ سال بنو عباس کے دور خلافت میں انہوں نے گزارے شکریہ جزاک اللہ یہ ٹوٹل ہے ان کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق کے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اتنے دنوں تک کہ مدینہ دار الخلافہ رہا اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارو الخلافہ بن گیا کوفہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بنو امیہ کا جب دور آیا تو دارو الخلافہ بنا ملک شام بنو امیہ کا دور خلافت جو ہے پورا ملک شام دارو الخلافہ رہا اور بنو عباس کے دور خلافت میں دارو الخلافہ کوفہ رہا مدینہ رہا ہی نہیں اس پورے پریٹ میں سن اسی ہجری سے لے کے اور ایک سو اکھلہ تالیس ہجری تک کبھی مدینہ دارو الخلافہ نہیں رہا اب میں مدینہ دارو الخلافہ نہیں رہا تو وہاں پر وزیر کا ہونا محل کا ہونا لیکن جھوٹے کذاب کو جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا ہے واقعہ بناتے وقت تو یہ تمام چیزیں نہیں رہی آتی ہیں اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے بلکل جھوٹا واقعہ ہے بلکل جھوٹا